بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مسلیدہ حلو یا کردہ ہے اس مسلیدہ کی حلے اس مسلیدہ حلے وے وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ رب العالمین فرمان دے نے میں معاف کر دیتا ہے تو حدیعے سے غلطین میں معاف کر دیتا ہے وَلَقَدْ عَفَ آَنْكُمْ اللہ نے درگزر فرما کے علام کر دیتا ہے حدیث پاک دے اندر آئے میرے آقا فرمان دے نے رب العالمین نے چاہتی مار کے اہلِ بدر مفرمایا اہلِ بدر اندر شامل ہونوالی ہو میرے پیغمبر دے مجاہد ہو میرے محبوب دے جانسار ہو میرے محبوب دے قدم نر قدم ملا کے چلنے والو یہ میرے محبوب دے اپنی اجانہ قربان کرنے والو یہ معلومہ شیعتو میں جو مرضی کرو اللہ نے تو معاف کر دیتا ہے عام وفیدہ اعلان کر دیتا یہ کون لوگ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آئیے قرآن کریم دے ایک اور مقام رب العالمین فرمان دے نے اے ایمان والے کون نے جس ویلے انہوں آواز وفیق کرنا دے اندر وہ لوگوں ایمان لے وہ اپنے رب دینا ربنا اننا سمعنا منادین ینادی اپنے ربنا الیمان لے ہو تسارے صحابہ دی بات قرآن کریم نے بیان فرمائی فآمنا صحابہ عرض کر دینے میرے پیارے پیغمبر دے صحابہ عرض کر دینے میں پچھلے جمعہ بات عرض کی تیسری زہنشین کر لو جس ویلے آمان ہو لفظ آندہ ہے میمت زبر والا لفظ آندہ ہے یہ مازیدہ سیغہ بن جامدہ ہے کہ ایمان لیا چکے نے ایمان لے آئے نے جے آمن ہو ہوئے میمت زیر ہوئے ادا مانا ایمان لیا ہو اللہ فرمان دے نے انہا لوگا نے ایمان لیا دا کہندے نے آمن اللہ جی سانو یہ آواز پیشی کہ ایمان لیا ہو انا آمن ہو بے ربکم فآمنا حیث کریمہ اندر رب نے وسیلے دا مسئلہ بھی بیان فرمایا جے کہ کیری چیز وسیلہ بن سک دیئے تیری وسیلہ نہیں کسے دی قبر وسیلہ نہیں ہے اور کوئی شہ وسیلہ نہیں فرمایا ایمان نو مسئلہ بنا ہو نیک عمل نو مسئلہ بنا ہو اس آبارز کر دینے ربنا آمننا ہر شوالیا پروردگارا اسی ایمان لے آئے ہیں فاغفر لنا سیئے آتے نا گدشتا گنامہ تے موافی دا کلم پھیر دے وَتَوَفَّنَا مَا الْأَبْرَارِ اللہ موت آئے تے نیک لوگا دا ساتھ عطا کر دینا ربنا وَآتے نا مَا وَعَتْتَنَا اللہ رسولے کا سورِ آلِ عمران دا آخری رکو قرآنِ کریم دا چوتھا پارا صحابہ دی دعا رب نے بیان فرمائی صحابہ عرض کر دینے اللہ سانو او چیز عطا کر دے جیڑا تُو رسولہ دے ذریعے سادے نال وعدہ فرمایا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَا الْقِيَامَا قیامت والے دین رسوہ نہ کریں قیامت والے دین ذریعہ نہ کریں اِنَّا قَلَا تُخْلِفُ الْمِعَاد مالکہ ساری دنیا خلاف وردی کر سکتی اپنے وعدے پورے نہیں کر دیں اِنَّا قَلَا تُخْلِفُ الْمِعَاد وعدہ خلافی کرنی مالکہ تیری شاند خلاف تو اس طرح نہیں کر سکتا یہ دعائی تو تک سے آبادی رب انہیں دیان کر کے فرمایا فَسْتَ جَابَلَا اللہ فرمان دے تو آدھے پر بردگار نے تو آدھیا اے دعا ماں قبول فرما لیا ست توجہ فرمایا جے قرآن میں تیری عظمم تو صدق جامع پربان میں تیری شاہ قرآن میں تیری شان تو صدق جامع یہ کہ ایک بات رب العالمین نے کھول کے بیان فرما دیتی ہے اللہ فرمان دے اے میرے پیغمبر دے سہابا میں تو آدھی دعا قبول کر لیے دعا قبول کرندہ پہلا نتیجہ کیے انی لا اعضیع عمل عامل ملکم من زکرن او انساء تو آدھے بچوں پا میں کوئی عورت تھے پا میں کوئی مرد میں تو آدھے عمل زائیانے کرانگا میں تو آدھے عمل زائیانے کرانگا عمل عامل ملکم من زکرن مخاطب دی جمع دی زمیریں جدے اندر سے حابا سارے شامل ہیں جڑے لوگ ایک ہیں گے نعوذ باللہ کہ پیغمبر دے جان تو بعد صرف تین سے ابھی باقی رہ گئے نعوذ باللہ باقی سارے امام تو فارغ ہو گئے اللہ فرمان دے میرے پیغمبر دے صحاباں میرے پیغمبر دیاں صحابیات یاد رکھ لو میں تو آدھے عمل زائیانے کرانگا اللہ فرماندہ میں عمل زائیانے کرانگا اسے آبادہ دشمن آندہ اسے آبادہ آرے امام تو فارغ ہو گئے اور اے اہتاں کدو دیاں ہیں واقعہ کربلا تو بعد دیاں صدیق افمر دی خلافت تو بعد دیاں خلافت چگڑیاں تو بعد دیاں نہیں نہیں وہ تو کوئی چگڑائی نہیں سی وہ تو تے میرے پاک پیغمبر انہ دے اندر خود موجود سان اللہ ادھو اعلان پیا فرماندہ اے انی لا اوزیو عمل آمی لن ملکم من زکارن او انسا پاہ میں تو آدھے بچو کوئی مرد پاہ میں عورتیں میں تو آدھے عمل زائیان نہیں کرانگا میں تو آدھے عمال زائیان نہیں کرانگا عمل آمی فلزی بازو کم من بازن تسی ایک دوسرے دے بچوئیوں ایک دوسرے دے لگ دے لگند یوں فلزی نہا جرو وا اخرجو من دیاریم اے تسی آپس دے اندر یوں کوئی بیغانے نہیں یوں لیکن تو آدھے بچوں کچھ لوگاں دیا عظم تائین فلزی نہا جرو جنا اپنا سب کچھ چھڑ دیتا وا اخرجو من دیاریم اپنے کناچوں کٹ دیتے گئے وا اوضو فی سبیلی میرے راستے اندر تکلیفاں پہنچایاں گئیاں وا قاتلو وا قتلو لڑ دے بھی رہ شہید بھی ہن دے رہ لاؤ کفرن نا انہم سجی آتے ہم اللہ دعا قبول کر کے اعلان فرما رہنے وہ میرے پیغمبر دے سے ابا آ جاد رکھو فکر نہ کریا دے لاؤ کفرن نا انہم سجی آتے ہم اگر زین حاضرے کہ پچھلے لفظات غور کر لے اپنے دماغ اندر بٹھا لے صحابہ نے دعا کی تیسی کفرن نا سجی آتے نا صحابہ نے دعا کی تیسی کفرن نا سجی آتے نا اللہ ساریاں غلطیاں مٹا دے اے تھے او دا جواب آیا ہے کی جواب آیا ہے لاؤ کفرن نا انہم سجی آتے ہم میں ضرور مٹا دے ہواں گا انہم دیاں غلطیاں اچھا جی غلطیاں مٹ گئیاں غلطیاں مٹن تا ہی کافی بات ختم نہیں ہوئی بلکہ فرمایا وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّا تِن تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ میں اُنانوں بہیشتان در بھی داخل کرانگا جنہ دے تھلے نہرہ چل دیانے صحابہ مِن عِن دِلَّا اے بدلہ اللہ والو ملے گا اے بدلہ اللہ والو ملے گا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ اللہ فرما دے نے اللہ دے کول بڑا ہی چنگا بدلائے بڑا ہی چنگا سوابے بڑا ہی چنگا عجرے جیڑا اللہ اپنے پیغمبر دے صحابہ نو ضرور عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ امام اللہ یا جناب محمد توجہ فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم اے بات زینشیر کر اے آیات اوڑو بیانے جدو خلافت چگڑے نہیں سن اے عظمتا شانہ ربنے اوڑو بیان فرمائیا سن جدو کسے کی سمدہ کوئی اختلاف باقی نہیں سی اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کچھ ہی کہا جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع ہوتے ایک مثال بیان فرمائے میرے محبوب فرمان دینے لوگوں اے جڑے ستارے میں نہ آسمان دے اے آسمان دے باقی رہن دی دلیل دے جب تک ستارے میں تب تک آسمان روے گا جس ویلے ستارے نہیں رہنگے آسمان بھی نہیں روے گا جس ویلے ستارے ٹھٹنے میں اے سامان الفطرت و اے القواقب انتثرت و اے البحار فجرت اے شمس قبرت و اے الجبال سیرت و اے نجوم القدرت اے شمس قبرت و اے نجوم القدرت و اے دل جبال و سیرت ایک بلاؤنا ہے ستارے بھی نہیں رہنے کہ آسمان بھی نہیں رہنا میرے آقا فرمان دینے جنہیں ستارے آسمان دی حفاظت دی زمانت میں اسے طرح میں اپنے پیغمبر میں اپنے صحابہ واسطے انا دے صحابہ دے حفاظت دی میں زمانتا جب تک میں انا دے اندر آن انا دے ایمان نہیں ڈول سکدا کہ اگلی گل میرے آقا فرمان دینے کہ جڑے میرے صحابہ نے اے پوری امت دی امانت نے اے میری امت دی زمانت نے جب تک میرے پیغمبر فرمان دینے میرے صحابہ رہنگے امت میں کچھ ہو سکدا جب تک صحابہ رہنے تب تک عمر رہا ہے جب تک صحابہ نہیں امت فتنے آنڈا شکار ہو گئی اللہ پاک نے ایک مقام تے اس طرح ارشاد فرمایا توجہ فرمایا جے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین ماہو اے بات ضرور ذہن چھے رکھ لیا دے اے ایتا اختلاف دے موقع دیا نہیں اے ایتا کدو دیا نے اے ابتدائی دور دیا نے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول والذین ماہو والذین ماہو والذین ماہو اور او لوگ جڑے میرے سونے دنال نے او لوگ جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے او لوگ جڑے میرے پیغمبر دی معیت اندر نے اللہ اندھیاں صفتہ بیان فرما رہے نے فرمایا والذین ماہو او لوگ جڑے میرے معبوب دے نال نے اللہ فرما محمد نے اشدہو علالکفار اشدہو علالکفار کافر آماز تے بڑے ہی سخت نے کافر سامنے پاہ میں بیٹا ہو بے تامیم وافی نہیں دیندے کافر سامنے باپ ہو بے تے تامیم وافی نہیں دیندے کافر سامنے سکہ ماما ہو بے تے تامیم وافی نہیں دیندے اشدہو علالکفار اگے روحہ ماہو بہینہ ہم آپ اس اندر بڑے ہی نرم دل نے آپ اس اندر بڑے ہی مشفق نے آپ اس اندر بڑے ہی مہربان نے روحہ ماہو بہینہ ہم جیسے لے مکہ تو مہاجرین لٹے پٹے مدینہ منورہ آئے نے لوگوں کون فرمایا واللزینہ تبب وعددارہ والیمانہ انہ لوگوں نے انہ مہاجرانوں اپنے کرام در جگہ دیتی جگہ ہی نہیں دیتی بلکہ یعبونہ منہ حاجرہ علیہم مہاجران المحبت بھی کر دینے بلائی جدونہ تھی صدورہم حاجہ تم مماؤتو اپنیا ضرورتان اچھڑ دے دینے انہ دے معاملے اندر اپنے دیل اندر تنگینے رکھ دے ویوسے رونالا الفوسین بلوکان بیم خصاصا ومنیوک شک نفسی فا اولائکہ ہم المفلحون سبحان اللہ سبحان اللہ رحمہ او بینہ ہم دوسری صفتے تھے بیان فرمائی رب العالمین نے کنہ دی اے نہیں فرمایا جڑے بات بچانگے میرے پیارے نبیدے سے آپا تو بات بچانگے فرمایا واللزینہ ماہو جڑے میرے نبیدے نال نے اے اونا دیاں صفتہ نے اشدہو علل کفار کافہ نوازتے بڑے ہی سختنے اللہ اکبر اللہ روغہ ماہو بینہ ہم آپس دے اندر بڑے ہی نرم دلنے تے اغلی صفت رب العالمین بیان فرمام دنے تراہم رکعہ سجادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی تُس ہی اونا نو بے کھو گے اونا دے دین تے رات رکعہ سجدہ اندر گزر دینے رکعہ سجادہ تے قادے واسطے سجدہ کر دینے قادے واسطے رکعہ کر دینے یب تگونا فغلم من اللہ برزوانہ لوگا نو دے خان واسطے نمازہ نہیں پڑھ دے صحابہ دی صفت سن لے میرے نبی پیاب پاک دے صحابہ دی صفت کی ہے لوگا نو نماز پاک نو بخان واسطے رکعہ نہیں کر دے لوگا نو دے خان واسطے سجدہ نہیں کر دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا کہ او بندہ بھی مشرقان در شامل ہیں جڑا نماز پہ پڑھ دائے ہیں تے کوئی بندہ آ جائے تے او سب بندے نو بخان واسطے اپنا رکوع بھی لمحہ کر دے گئے تے سجدہ بھی لمحہ کر دے گئے ذہن رت کی ہے یا کہ بڑی سونی نماز پڑھ دے انہیں بڑے لمبے رکوع کیتے ہیں انہیں بڑے لمبے سجدے کیتے ہیں اللہ فرمادہ نے اے ایدے واسطے کی تیری جنو خان واسطے کی تیری قیامت والے دن آجر بھی اے دے کوئی علیم نہیں یہ خلابہ کوئی نہیں اے تے بیان فرمایا میرے محبوب دے صحابہ رکوع کر دینے تے ربنو راضی کرنو آجتے سجدے کر دینے تے ربنو راضی کرنو آجتے تے اگلی صفت کی ہے سیماہم فی وجوہم من اثر سجود انہ دین شانی یقینے کہ انہ دین پیشانیت سیدیان درشان پہے ہوئے نے سیماہم فی وجوہم من اثر سجود سجدے واسطے میرے ربنے ساری انسانیت نو پیدا فرمایا ہے تے سجدہ صرف رب دا حق کے ربنو سجدہ کرنا تے اللہ دی قسمیں لوگو جیڑا صرف ربنو سجدہ کردہ ہے وہ دی عزت کی ہے وہ دا اعترام کی ہے اگر دنیا دے اندر گناہ کردہ ہے قیامت والے دن اگر گناہ ما دی وجہ نال جہنم در جانہ میں پہے گئے اللہ صاحب محفوظ فرمائے یہ آمین کہہ دیو اللہ جہنم تو محفوظ فرمائے قبر دے حضار تو محفوظ فرمائے جہنم دی اگر تو محفوظ فرمائے لیکن فرمایا میرے آقا صلات و السلام نے کہ میری امت نمازی جیڑے سیدہ کردینے تے بزو کردینے جہنم دی اگر اینا جگانوں نہیں سارے گی جہنم دی اگر سیدہ دی جگانوں نہیں سارے گی وزو جتے جتے وزو دا پانی لگ دائے اس جگانوں جہنم دی اگر نہیں سارے گی سیما ہم فی وجوہیم من آسار سوجود ایسے حبا دی عظمت شانے ہوئے کہ اینا دے متیاں ہوتے سیدیاں دے نشان لے زالکہ مسلہم فی التورات وَلْمَمْ وَمْ 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 مَسَلْهُمْ فِي الْإِنجِيل اینا دیا مِسَالًا رب نے تورات اندر بھی بیان فرمائی آنے انجین اندر بھی بیان فرمائی آنے سبحان اللہ سبحان اللہ بیت المقنس نو فتح کر نواز تے جناب عمر فاروق جمدے میں وہ تورات مو پڑھنے والے انجین مو پڑھنے والے جہودی عیسائی موجود نے اللہ دی قسمیں جسے ملے فاروق آزموں بندے میں کہ اپنے غلاموں سواری تے سوار کی تائے آپ پیدل تور دینے پہ جو تیاں ہاتھ بے جو پکڑیاں ہوئے پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے ایک کون عمر جدے نام تو کفرد ایمان نام در لفظہ تاری ہو جانبہ ہے لیکن جہودیاں نے اللہ دی قسمیں ذالکہ ماسالوہم فی توراتے و ماسالوہم فی الانجیل وہ خود کہیں دینے وہ لوگو اسا تورات انجیلم در اے خوجے بندے دیاں نشانیاں پڑیاں ساں جیڑا بیت المقدس فتح کرے گا کہ ادا نام عمر ہوئے گا اب ساریاں نشانیاں ساں اکھانا لیخ لیاں اللہ اکبر مشہور نہیں کہا لے جیڑا قاتل جیڑا قاتل ہے ہمیشہ قتل ہوندائے تجربے دی گل اللہ ماشاءاللہ پردہ پہلے دے پہلے قاتل ہمیشہ قتل ہوندائے صدا دنیا تھی ملی کے لئے اللہ اکبر اللہ حضرت محمد بن شیرین بڑے امام دودھرے نے کہنے میں بیت اللہ دا توافیہ کرنا ہوں تے ایک منداد وہ بھی توافیہ کردائے تے کی کہیں دے اللہ مغفر لی اللہ منو معاف کردے منو معاف کردے تینال اے بھی ہندہ اللہ منو معاف کردے لیکن میرا خیال ہے کہ تم منو معاف نہیں کرے گا میرا گمان ہے کہ تم منو معاف نہیں دے گا امام دودھرے نے بلایا پچھا کی گلے میں کیوں آئے پیان آدھر حضرتی گلے میں ایک گل اس وقت پہینا ماتیا کہ دنیا اندر پیانے نبی دیکھ شہابیوں کو ہی کر بیٹا ما جسل حضرت عثمان ابن حفان رضی اللہ تعالیٰ انہو شہید ہو گئے آدھر جہزے اتھر کپڑے اندر لکھ دیا ہوئے آئے سارے صحابہ جنازہ پڑھ دینے جڑے موجود سن میں بھی انہوں اندر شامل ہو گیا میں اکیمہ بھی دعا کرنی چاہنا لیکن اندر میرے خوباست سی میرا ذینے سی میں نظر منی سی اللہ تعالیٰ بللہ کہ میں اس ماندے چہرے تے چپیڑا مار نہیں آنے میں گیا اس ویلے ہوتے کوئی بھی بندہ موجود نہیں سی میں چہرے تو کپڑا ہٹایا اپنے دل دی آدھ بجائی حضرت عثمان دے چہرے تے تھپڑ ماریا شہید ہویا کہ چہرے تے تھپڑ ماریا کپڑا چہرے ہوتے دے کے بار آ گیا ماند تے اسے بے لئی اے ہاتھ اسے دیندہی میرا سکھ گیا ہے لکڑی برگاہ ہو گیا ہے امام محمد بن سیرین فرما دے نے میں وکیا واقعی وکیا کہ اداہات پورے لکڑی سکھ گیا ہے اداہات لکڑی بن گیا ہے دنیا در بھی رب تعالیٰ سزا دیندہ نے حضرت ساد بن عبیب وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے گورنر نے کوفے والے کسے نہ بھی وفاہ نہیں کر دے حضرت عمر فروق دے سم نے چکھیاں سے کہتاں لگا دیتیاں کہ ساجے رہے نماز صحیحی پڑام دا حضرت عمر فروق نے پیغام پہ دیا حضرت ساد بن عبیب وقاس نے واپس بڑا لیا اونا دی جگہ تے حضرت عمر بن یاسنو گورنر بنا دیتا وقتی طورت تے تبدیل نہیں فرمائی لیکن تھوڑی دیر تو بعد حضرت ساد بن پوچھے آساد منو پتہ لگائے گے تو نماز بھی صحیح نہیں پڑاندہ تے حضرت ساد فرما دے امیر المومنین میں تے نماز او سے تاہی پڑانا مجھسنا اللہ دے پاک پر ہم پر پڑایا کر دیسا اشادی نماز دی مثال بیان کر کے فرما دے نے حرص کر دے امیر المومنین میں اشادی نماز دیا پیئیاں دو رکھتا لنیا پڑانا مجھسنا دوسریاں چھوٹیاں پڑانا مجھسنا ساد فرما تیرا بالکل عمل ایسے تو نہیں ہوئے گا ایک بندے نے اتیار کیتا بلکہ دو چار بندے نے اتیار کیتا مال حضرت ساد بن ابی بقاس کوفہ دے اندر پیئی دیتا کوفے دیاں ساریاں مجھدہ دے اندر جا کے اس مسئلے دا تحقیق کر کے آؤ کہ واقعہ تاں نہیں کوفے والے انہیں کہتاں صحیح لایاں نے کہ غلط لگایاں نے اے آدمین آجان دے نے کوفے دیاں ساریاں مسجدہ دے اندر جا کے پوچھ دینے کہ صحیح صاحب بن ابی بقاس کس طرح دی نماز پڑان دینے تے انہیں دا عمل کیے ہر مسجد بھی چون یہ ہوئی گوائی مل دی ہے کہ سار سار بڑا ہی چنگہ بندہ ہے سار نماز بھی پڑان دا ہے تے دوسری شکایت ایسی کہ اے مجاہدان دنال خود جہان واسطے نہیں جاندار اللہ اکبر اللہ وہ تینا گلنا دی شکایت دی تفیقی تھی تے ایک جلال تے گئے ایک مسجد دے اندر گئے وہ تے ایک بندہ کھلوندہ ہے وہ آندھا جے سچی گال پوچھنا ہے تے ایک گلنا ترہے ہوئی صحیح انہیں سعادے ایسے ترہے ہیں نماز بھی صحیح نہیں پڑان دا وہ جہدان دنال جہان باستے بھی نہیں جاندہ تے عدل ہوتے انصاب بھی نہیں کردہ فیصل بھی غلط کردہ ہے انہیں لوگاں دے سہنے ایک گل بیان کر دیتی وہ لوگوں اللہ والے ہیں دیا اللہ نال یاریاں ہون دی آنے وہ حتہ نال ویر نہیں جے لئے کسے مظلوم دی بدعا کھلو بچ جائیں جراحقی بدلہ نہیں لے سکتا اور رب نال کال ملالوے تے رب دی قسم مظلوم دی آہ تے رب دے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہوں گا جنہوں کسے چھوٹے تے الزام لگائیے تے رب نوکے دے سزا دے دن دائے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اٹھے کھلو کے فرمان دینے اے میرے اللہ اگر اے بندہ چھوٹائے اے دی عمر لمبی کر دے اے اللہ انہوں فتنیاں دا شکار کر دے اے اللہ انہوں محتاج کر دے تینے بات دو ہاں حضرت سعد بن ابی وقاس اس بندر دے دیتیاں سہاپا بھی ہم کر دے سو دیر سو سال پر بھی اتے گدر گیا اے دیا اے پلکانی ریاں نے اے دیا کھاں دے اتے دیت پیدیاں نے تے جیسے لے بزار دے اندر پھردے نالے مانگ دا پھردائے نالے انہوں نے پھردائے نالے بڑا پہ اندر بھی شرار تاں کردائے تے نالے مہاندہے لوگو سال بن ابی وقاس بدعا میں اُلد دے گستاخی کی تھی سال بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اے میدہ ایک گورنر اے کونے اے اشرا مبشرا اندر سامر حبوبکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ عمر فی الالی فی الجنہ فالہت فی الجنہ وزبیر فی الجنہ سعدن فی الجنہ سعیدن فی الجنہ حضرت سعید بن زید سب کو رضی اللہ اللہ اکبر اللہ مروان دا دورے مروان دے دور دے اندر ایک عورت نے آکے شکیت لگا دیتی کہ حضرت سعید بن زید نے میری زمین تے خبضہ کر لیا ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس حکمران دے دربار اندر کھلو کہ عمر نے کہ عیدی زمین تے میں قبضہ اس فرمان دے سنن تو بات بھی کر سکنا ماں کہ حضور نے فرمایا جیڑا کچھے دی ایک گرد زمین قبضہ کرے گا ستے زمینہ توق بنا کے قیامت آلے دن اوہ دے سیر میں جپا دیتی اوہ دے گلے اندر پا دیتی ہیں جانگیاں حضور دا اے فرمان سن کے بھی میں اس عمرت دی زمین تے قبضہ کرنا گا تے نالی اللہ دے ولی نے صحابہ ولی نے اوہ ولی آہ ولی ولی سارے بھلے تے ولیاں نے لیکن میرے پیارے پیغمبر دے صحابہ اس عمرت دے سب تو پہلے ولی نے پچھلے جو میں عرض کیتا سی نا پہلے نمازی بھی صحابہ پہلے مومن بھی صحابہ پہلے مہاجر بھی صحابہ پہلے مجاہد بھی صحابہ پہلے سچے بھی صحابہ پہلے سابر بھی صحابہ پہلے فرما پردار بھی صحابہ پہلے روزے دار بھی صحابہ سرگی ورے اٹھن والے بھی صحابہ موافیاں منگن والے بھی صحابہ وہ سب تو پہلے اللہ دے نبی دے ولیوی صحابہ تے سب تو پہلے جنت جانوالے میرے نبی دے صحابہ اس اللہ دے ولی نے یہ تے کلوتے ہیں کلوتے ہیں کیا کیا اللہم انکانت کاز بطن اللہم انکانت کاز بطن اے اللہ اگر اے بی بی چوٹیے تے انہوں انیا کر دے اے بی بی چوٹیے تے اللہ انہوں انیا کر دے تے اے وقت لہا فی عرضیں ہاں تے یا اللہ انہوں اے دی زمین اندر ہی قتل کر دے صحابہ نے دوائی دی تی لوگوں سعیدیاں گوامیاں سعیدیاں گواماں رب نے کمیں قبول کی تیاں اے بی بی انی ہو گئیے تے دیواراں ہاتھ پاپا کے گلیاں اچھ لگی پھر دیئے تے ناراں دی اے لوگوں میںو سعیدی بدعاں لگ گئیے تے اپنی زمین اندر ہی قریب پھر دیئے زمین اندر گڑھائے گڑھے دے اندر دیکھ کے مر جن دیئے انی ہوئی ہو گئی تے اپنی زمین اندر دیکھ کے بھی مر گئی حضرت سعیدی بدعاں لگ گئی اسے ہاپی دی توہین کرنے والوں چہاپا دی توہین کرنے والوں اللہ دی قسمیں دنیا اندر بھی صدامہ مل دی آنے کال اسینا سرگو دے گیا ایسا ساری جماعت دے معروف خطیب نے سید سلطین شاہ صاحب اللہ اندر حفاظت فرمائے انہ دے والد دے گرامی دے انتقال ہو گیا کال انہ دے جنازہ سی جنازہ پڑھنواستے سی سرگو دے لمبا سفر کرنواستے گیا کہ شاہ صاحب نے اپنے پینڈ تلو کر دے اندر بڑا بڑا مرکت بنایا کہ شاہ صاحب نے سکے معمی نان کے سارے رافجین ہیں سارے سے آباد ہیں دشمن ہیں ماما مر گیا شاہ راندہ پرانی گل وہ اکثر بیان کر دے نے شاہ راندہ ماما مر گیا لوگاں کہے جنازہ پڑھاؤں انہاں کہا نہیں جنازہ سکے معمی نانی پڑھایا کہ جس میں مریا ان لوگ ربادی آرانی کو کام لیں دے اندر چاہیے ہر مامیان ہی کہتے ہیں ہر کم مامین ہے تیرے بیبیاں صاحب تو پہلے چاچا سبگی نہیں دے اندریا مامین ہے دنیا مامون آئے ہی وہ چندہ مامون لیکن جس میں ایمان آجائے شہاپا دی محبت آجائے نہ کوئی ماما آگے آئے نہ کوئی چچا آئے شاہ راندہ نے مر گیا میرا ماما اور اسی قبر میں چونئی آواز ہوں نے سکے میں کتے ہاں دی آواز ہوں کہ تاردہ کی اس کی نام تھی کہ جیسے والے وہ دی بیرلی اندر وہ دیت کارویس کوئی کتہ آمدا سی نہ کہ وہ اس کتے بیر کے اندر آمدا سی ہموں کو تر آگے اور دوار آگے مریاں تے کتے دی آواز وہ دیت کبر بھی چونئی سکتے ہیں اللہ سانو سمجر دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عمیل خمد